حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے فائی کا کہنے کو ہمارے ہاں بھی ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے کہنے کو ہمارے ہاں بھی انجینئرز بہت زیادہ ہیں کہنے کو ہمارے ہاں یہاں سے ڈاکٹر جو ہیں باہر ممالک جاتے ہیں لیکن پھر بھی بھارتی چاہیے بھارتی ڈاکٹر شہیے بھارتی انجینئرز چاہیے بھارتی ورکر شہیے یو اے کے اندر تین ہزار پاکستانیوں کو لات مار کر باہر نکال دیا ہے وجہ کہ بھیک مارے یو اے یہ سعودی عرب سخت تنگ آیا ہوں پاکستانیوں سے میں یہ بات نہیں سمجھا اردو میں بات کرو بک پوکٹ ہا 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 ہمارا قومی کھیل ہے چوری کرنا ہی تو قومی کھیل ہے لیکن برادر اسلامی ملک مسلمانوں کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو یہ ہاتھ روک سکے کس سے امید رکھیں پھر یہ جو باہر سے گیا نہیں کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ حکومتیں شکوا کر رہے ہیں کہ اپنے یہ لوگ ہمارے پاس مت بھیجو اور یہ وہاں پہ ڈسکرشن ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جہاز بھر بھر کے بکاری بیرونے ملک جا رہے ہیں اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں جیب کترے بن جاتے ہیں خلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ای پی گن چیلنگ پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک کے بعد ایک ایسی خبری آ رہی ہے اور خاص طور سے امہ دیسوں سے یعنی جو مسلم مجاروٹی دیس ہیں خاص طور سے جو گلف کنٹریز ہیں چاہے ہو سعودی عرب ہو یا ایوی ایو ہو اور یہاں تک ہی پاکستان کا پڑھو سی دیس افبانستان جیسے تو اس سمیں پاکستان کے ساتھ یودیتہ کی نوبت آ رکھی ہے لیکن وہیں پر دیکھیں ان سبھی دیسوں کے ساتھ ریسنٹلی بھارت کے جو ریلیسنسیف ہے نہ صرف ایکنومکلی بلکہ پولیٹلی بھی کافی اسٹرونگ ہوئے ہیں جو کہ دکھا جائے تو پاکستان کے لیے کسی بھیاباس اپنے سے کم نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی بچہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایک جسٹنس ہے جو پاکستان کی ایڈیولوجی ہے جس کے بیسپی پاکستان بنا اور اس کے بعد بھی پا اولو کیا اس کا کوری تھا کہ دھرم کو استعمال کر کے جیڈیولوجی کو استعمال کر کے بھارت کو کمجور اور پاکستان خود کو مجبوط بنانا چاہتا تھا جس کے لیے پاکستان نے نہ صرف اپنے گھر کے اندر پاکستانیوں کو بلکہ دنیا کے ان امہ دیسوں کے اندر ہر بات پر مسلم مسلم بھائی بھائی ہم ایک ہی سوچ ہیں اور یہ جو نون مسلم دیس ہیں چاہے ہو انڈیا ہو اجرائل ہو امریکہ ہو ایروپ ہو وہ ہمارے دسمن ہیں لیکن کہتے ہیں نا تیس اور باتر برجے تھے ج جس کا کھا میں آجا پاکستان کو بہتنا پڑ رہا ہے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے سعودی وزارت مذہبی امور نے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو انتباہ جاری کیا کہ پاکستان لازمی بکاریوں کو عمرہ ویزے پر خلیجی ملک داخل ہونے سے روکنے کے لیے کاروائی کرے یہ تو اور ملکوں کا بھی رونا ہے لیکن یہاں مسئلہ سینسٹیف ہے اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ اندادہ لکھاو تو ہمارا تو کلچر ہے ہمارا ویف لائف ہے ہماری پہچان ہے گداغری گداغری بھیکاری کشکول مسئیبت یہ ہے اب کون کس کو کس طرح رکھے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے بھیکاریاں دیکھو بات سنو باتیں کرتا وہ اچھا لگتا ہے جو خود وہ کام نہ کرتا ہوں ایک صوفی کے پاس ایک عورت گئی ایک بزرگ کے پاس بچہ ساتھ تھا اس نے کہا کہ اس کو سمجھائیں اس کو یہ بیٹھا بہت کھاتا ہے آپ نے کہا بیٹا کل لے کے آ جانا بچے وہ آگیا اگلے دن انہوں نے اس کو سمجھایا کوئی پھونک شکمہ رہی ہے وہ تو عورت بڑھنے زچ ہو کے کہا کہ اگر آپ نے یہ چار جملے بولنے تھے کل بولتے تھے انہوں نے کہا بیٹا کل میں نے خود گھڑکھایا ہوا یہ ہے ادھر ہے جیسی روح ویسے فرشتے جیسے حکمران ویسے عوام ختم تو یہاں تو آپ گداغری بند کیسے کرو اور تم بھیک ملنے پر لڈیاں بھی ڈالتے ہو بھنگڑیں بھی ڈالتے ہو اور بھیک بھی کیسی کتنی بھیانک اس تک تم نے سود بھی دینا ہے اس کے باوجود یہ ہمارے ہی کسی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ناک سے لکی نہیں اور فلانہ اور ٹمکانہ اور یہاں تک لانے میں کسی نہ کسی کا تو ہوگا رہا کہ یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے اہمی تو نہیں اللہ کے نام پہ منا اور فلانہ اور ٹمکانہ یہ فلان رات کو مبارک رات کو بنائی یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ کس نے پہنچایا اس کو یہاں تک ادھر نہیں کسی کا دھیان چاہیے ڈانگ ٹپانا میں ٹھیک ہے جو لو کوئی بات نہیں میں بھولیاں بنا لوں یہ خاص طرح کا دھڑی میں چھوڑ لوں توپا میں پہن لوں پرنا میں رکھ لوں چلوار کمیز کے علاوہ پہنوں کچھ نہ حالہ کہ یہ پاکستانی یہ پاکستانی لباس آئی نہیں اور اس کے بعد میں لوگوں کو بیوکو پناوں میری نیت میری واردات میرا وجود کھوٹا ہے یو اے کے اندر تین ہزار پاکستانیوں کو لات مار کر باہر نکال دی ہے وجہ کہہ بھیق مارے یو اے یہ سعودی عرب سخت دنگ آئے ہوں ہیں پاکستانیوں سے دنیا کے تقریباً ایک سو اٹن میں ملکوں میں ستر ایسی ملکے جو ہے وہ پاکستانیوں سے تنگ ہے پاکستانیوں کو تقریباً ابھی یہ جو دوبے میں ابھی میرے دو تین دوست جا رہے تھے وہ لوگ گئے دو تین بندے تھے اور انہوں نے ادھر پیرویزہ نہیں ملا دوسرے خانکابہ کے باہر بھی یہ پاکستانی لوگ بیگ مانگتے ہیں یہ پہ کترتے ہیں میں یہ بات نہیں سمجھا اردو میں بات کرو بیگ پوکٹ ہاں 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 ہوں تو کرتے ہیں نا ہوں تو ہمارا قومی کھیل ہے چوری کرنا ہی تو قومی کھیل ہے لیکن برادر اسلامی ملک کے ہاتھ جھوڑ دیا نے کہا بس کر دو کون سا اسلامی ملک ہاں یو اے ہی سعودی عرب ہو گیا قویر بہرین اومان ہمیں بھلا ہی کون رہے اگر ہم انڈیا کے بات کریں یو اے کے انڈین انڈین بہت زیادہ ہے یہ خبر جب وہ سنتے وہ کہتے ہیں وہاں پاکستانیوں کیا ریکارڈ بنا ہے میری بات سنو انڈیا نرندر موڈی کے دور میں تقریباً آج کل ایکانمی کے حالات میں پانچ نمبر پہ تگڑا ملک ہے چائنا کے بعد ادھر بریسغیر میں انڈیا جو ہے واحد ملک ہے جو چائنا کو بھی ٹک کر دیتا ہے تو انڈیا کا تو بات ہی نہیں کر کیونکہ وہ لوگ اب ہمیں اپنا دشمن بھی نہیں مانتے انڈیا اپنا دشمن پہ چائنا کو مانتے ہیں تو یہ ریکارڈ ایسے ہی بنتے رہیں گے یہ تو ابھی چوٹے ریکارڈ ہے میں کہتا ہوں کہ ہم دنیا کا نمبر ون ملک بنیں گے بیک مانگنے میں وہ تو اوریڈی بنے ہوئے ہیں نہیں ابھی تھوڑا کینیا ایک نمبر پہ ہے یوگانڈا دوسرے نمبر پہ ہاں میں سی ایس ایس کا سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ تو ہاں مجھے پتا ہے نا تو اب مانگنے میں ابھی ہمارا نمبر کون سا ہے کینیا یوگانڈا کے بعد ہاں بیک مانگنے والوں میں ہم دسوے نمبر پہ ہے تو اب ٹیل میں آرہے ہیں اب ہمیں انشاءاللہ اور بھی ترقی کرنی ہے تاف تری تاف ٹو کو تو ہٹ کرنا ہی ہے ہم نے ہاں بابا رازم کے فین نمبر ون پہ آئیں گے ہم اوہ مائے گوڈ یہ اتنی بڑا آج کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ مجھے غصہ ہے نا ان لوگوں پہ ہم لوگ اپنا تقریبا ہم سب کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں باہر کے ممالک کو اب اگر آپ دیکھیں یورپ میں ادھر ہر بندے کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اپنے گول ہوتے ہیں کہ میں پیوچر میں ہی کروں گا تو تالیبان کی جانب سے یہ کہا گیا اب کارستان میں ایک بہت بڑا جو ہے ہسپیٹل بنایا جائے گا جس میں ڈاکٹر انجینئر جو ہیں یا دوسرے جو پیشاگر لوگ ہیں وہ انڈیا سے بلائے جائیں گے کیا وجوہات لگتی ہے فائکہ کہنے کو ہمارے ہاں بھی تیلنٹ بہت زیادہ ہے کہنے کو ہمارے ہاں بھی انجینئرز بہت زیادہ ہے کہنے کو ہمارے ہاں یہاں سے باہر مالک جاتے ہیں لیکن پھر بھی بھارتی چاہیے بھارتی بھارتی انجینئرز چاہیے بھارتی انجینئرز چاہیے بھارتی بھارت کا ایک الگ رتبہ ہے باکی کانٹریز میں the reason is that india has proved itself so it is the education we don't we don't intermingle or we don't mix up religion and education system